اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دائیس ٹی بی لارز کے پلیٹ فارم پر سکسیشن سارٹیفکیٹ ایڈمنسٹیٹیو لیٹر یا جانشری سارٹیفکیٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے حوالے سے بسکس کیا جائے گا کہ کون سا قانون پنجاب میں لاغو کیا گیا ہے ایک آرڈیننس کے ذریعے اور اس سے پہلے یہ قانون کہاں پیش ہوا اور کہاں سے یہ مسترد ہوا اس کا پروسس کیا ہے اس کی فیس کتنی ہے اور اس کا تمام پروسیجر اور اس کی ایک ان شارڈ ڈیل آپ سے رسکس کی جائے گا سکسیشن سارٹیفکیٹ کے حوالے سے ایک آرڈیننس بزریعہ قائم مقام گورنر پرویز انائی جو کہ پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہیں ان کے طرف سے ایک آرڈیننس جاری کیا گیا ایز ایک آرڈیننس جاری کیا گیا ایز ایک آرڈیننس مقام گورنر پنجاب اس سے پہلے اسی طرح کا ایک آرڈیننس اسلامباد میں بھی ایمپریمنٹ ہو چکا ہے اور اس سے پہلے سینٹ میں بھی پیش کیا گیا جس کو مسترد کر دیا گیا سینٹ کی طرف سے اور اس پہ ایک حکم نامہ اور اتراز کی صورت میں لکھا گیا کہ آپ یہ بل واپس جو ہے لے جائیں اور اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو اسی حوالے سے جانشینی سارٹیفکیر کے حوالے سے عدالتوں کو جو ہے وہ مزید جلدی اس کیسز کا سماعت کرنے کا حکم جو ہے یا قانون جو ہے وہ بنائے جائے اب جو پنجاب میں قانون جس کا اب تقریباً تو آپ دوستوں کو پتا ہوگا جس حوالے سے بنایا گیا ہے وہ ہے سکسیشن سارٹیفکیر جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے جو قانونی بارثان ہوتے ہیں ان کے درمیان جو اس متوفی کی پراپٹی شیئر ہوتی ہے جو پراپٹی تقسیم ہوتی ہے اس کے ایک شیئرز بنا دیے جاتے ہیں جس کے تحت وہ ان کو رقم مل جاتی ہے اور قانونی بارثان کا بھی تائین ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے اس کا جو پروسس ہے سب سے پہلے میں وہ آپ سے ڈسکس کرنا ہوں کہ پروسس کیا ہے پروسس یہ ہے کہ اپلیکنٹ کوئی بھی لیکلز ہیئر میں سے کوئی بھی ایک اپلیکنٹ ہوگا وہ ترخواست گزارے گا نادرہ کہ یہ میرے والد فلان جو بھی اس کے لگتے ہیں لیکل ہیئر ہے اگر وہ تو میرے فلان جو ہیئر ہیں وہ وفات پا گئے ہیں تو ہم فلان فلان اس کے لیکل ہیئرز ہیں اب اس اپلیکیشن کے ساتھ کیا لگنا ہے اپلیکیشن جو اپلیکنٹ ہوگا اس کا آئیڈی کارڈ متوفی جو وفات ہو گیا ہے اس کے آئیڈی کارڈ کی کاپی کیا نمبر اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لیگل ہیئرز ہوں گے ان کے آئیڈی کارڈ کی کاپیز لگانا ضروری ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تو اس متوفی کی پراپٹی ایک لاکھ سے کم ہے تو اس کی دس ہزار فیس بھی ساتھ ہی پے کرنی پڑے گی اگر ایک لاکھ سے اس کی زیادہ پراپٹی کی مالیت ہے تو دو بیس ہزار رپیہ اس کو جو ہے وہ فیس پے کرنی پڑے گی ساتھ ہی ویلیفکیشن گزارنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وارسان کی لسٹ ہے وہ بھی دینی ہے نادرہ کو کہ یہ یہ اس کے لیگل ہیئرز ہیں اور ان کے آئیڈی کارڈ کی کوپیز یا نمبرز جو بھی اس کا نادرہ کے اندر ان لوگوں کی جس سے ویلیفکیشن کی جا سکے اور اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ جن کا آئیڈی کارڈ نہیں بنا ہوگا ان کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے اب اس کے بعد کیا پروسس ہے ڈیٹ ساریفکیشن جو ہے متوفی کا پہلے نمبر پہ وہ ساتھ لگانا ہے اپلیکنٹ کی آئیڈی کارڈ کی کوپی لیگل ہیئرز کی آئیڈی کارڈ کی کوپیز ان کے نام ان کی ایک لسٹ جو بھی بنتے ہیں اب موویبل اور ایموویبل پراپٹی جو بھی اس کی پراپٹی اگر کوئی ذریعی زمین ہے کوئی مکان ہے کسی بینک اکاؤنڈ میں کوئی بیلنس ہے کسی بھی طرح کی موویبل ہو یا ایموویبل اس کی ڈیٹیل جو ہیں تفصیلات اس کی ایک لسٹ پیار کر کے وہ ساتھ دے گئی ہیں کہ یہ یہ اس کے پراپٹی متوفی کی موجود ہے اب اس کے بعد کیا ہونا ہے اس کے بعد ہونا ہے اخبار اشتہار جس کو رالت میں بھی کروائے جائے ہیں نیوز پیپر میں اشتہار دیا جائے گا کہ آیا کہ اس حوالے سے اس متوفی کی پراپٹی کی حوالے سے یہ جو لسٹ دی گئی ہے فلاں فلاں وارسان کی اس کے علاوہ اگر کوئی وارس ہے یا کسی کا رائٹ ٹیمید ہو رہا ہے یا اس پراپٹی میں سے کسی کا حق بنتا ہے تو وہ نادرہ میں آگے اپنا اطراز داخل کرے اور اپنا جو بھی رائٹ بنتا ہے وہ کلیم کرے تو اس حوالے سے دو نیوز پیپر میں بھی دیا جا سکتا ہے انگلیش نیوز پیپر کسی بھی نیشنل یا اردو نیوز پیپر یا دونوں میں خبار اشتہار دیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نیوز پیپر میں اشتہار دینے کے بعد چودہ دن کے بعد اگر چودہ دن کے اندر تک کوئی بھی لیگل ہیئرز یا کوئی بھی اینی پرسن اطراز داخل نہیں کرتا تو یہ تصور کیا جائے گا کہ یہ جو وارثان ہے یہی اس متوقفی کی پراپٹی کے اثر حقیقی قانونی وارثان ہے اور ان کو سکسیشن سارٹیفکیٹ یا جس کو امجانشینی سارٹیفکیٹ یا ایڈمنیسٹیٹیو لیٹر جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے وہ جاری کر دیا جائے گا اور یہ جاری کرنے کے بعد جو بھی جہاں بھی اس کی کوئی پراپٹی ہے وہ اس حساب سے ان کے شیئر مقرر ہو جائیں گے اور فیس کے حوالے سے بسکس کرتے جائیں کہ اگر تو جو اپلیکیشن ہے وہ اس میں پراپٹی جو بتائی گئی ہے وہ ایک لاکھ سے کم ہے تو دس ہزار پہ اس کی فیس مقرر کی جائے گی اور وہ اس کو پے کرنی پڑے گی جب اپلیکیشن دی جائے گی تو اگر پراپٹی جو ہے وہ دو لاکھ ایک لاکھ سے زیادہ کی ہے تو وہ بیس ہزار پہ کہ مالیت کی فیس جو ہے وہ نادرہ کو جمع کروانی پڑے گی اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ اپلیکیشن کے ساتھ ہی بیس ہزار پہ جو ہیں وہ دیے جائیں گے نادرہ والوں کو یہ ان کی فیس ہے اور اگر آپ کا سکسیشن سارٹیفکیٹ جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے تو ڈپلیکیٹ نکلوانے کے لیے آپ کو پانچ ہزار پہ فیس جو ہے وہ دوبارہ ادا کرنی پڑے گی اور آپ کو کو ڈپلیکیٹ سکسیشن سارٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا تو اس حوالے سے اگر آپ کا مزید کوئی سوال یا کوئی آپ کے جو بات رہ گئی ہو تو وہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں کچھ دن جو ہے ہولائیس ٹی وی لاوز پر ویڈیو اپڈیٹ نہیں کی گئی تھی کچھ مصروفیات کی وجہ سے انشاءاللہ ریگولر لی ہر سنڈے کے سنڈے لیگل نولیج کے حوالے سے آپ کو ہر سنڈے ویڈیو ملتی رہے